آپ دیکھیں اس دن ایک جمہوری حکومت کی بسات اڑھ دی گئی سولہ اکتوبر انیس سو اکتر کو پاکستان دولخت ہوا اس وقت وہ بھی ایک یومی سیاہ تھا وہ بھی ایک ہماری پاکستان کی تاریخہ سیاہ دی تھا اس کے چند دیروں کے بعد ہمارے قائد شہید جلوکار نے بکر صاحب کو حکومت دی گئی آپ دیکھیں انیس تین انیس سو اکتر منہ کو حکومت دی گئی سیمنٹی ٹو سیمنٹی تری سیمنٹی فور انیس سو چھنٹر تو وہ پاکستان کو تین سال کے عرصے میں انہوں نے پاکستان کی اسلامی سرپنیک کانچنس کرائی انہوں نے ایک پاکستان کو اسلامی بلاک ملا دیا انہوں نے پاکستان کا ایک بی پرگرام دیا وہ جب بھی سکت ان کامیابی کی طرح جا رہے تھے انہوں نے مسئلہ کشمیر کے لیے بات کی انہوں نے غرضے کے پاکستان کے جتنے بھی لوگ تھے غریب عوام کو بولنے کا عق دیا غریب عوام کو انہوں نے بولنے کی طاقت دی جب جب امریکی سامرانچیوں نے انہوں نے دیکھا کہ یہ بٹو جو ہے آگے نکلتا جا رہا ہے تو انہوں نے بٹو صاحب کی حکومت کو بٹو صاحب کو شہید کرنے کا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اس وقت جب انہوں سے ستتر کے الیکشن ہوئے اس وقت ان انتخابات کی آر دے کر اس وقت ان مسائل کی آر دے کر اس وقت کے آمر اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جو کہ بٹو صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اس نے حکومت کی پسات اُٹھی اس نے حکومت کا گھر بیجا اور وہ دن انہوں سے ستر سے لے گے آئی تک پاکستان پی بیس پارٹی کے کارکون ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس دن کو یومیسیہ کے طور پڑھتی ہے اس دن سے لے گے آئی تک آپ دیکھیں آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان جو ہے جو اس وقت بٹو صاحب کے دور پر ترقی کی جنم جارا تھا پاکستان جو بٹو صاحب کے دور حکومت پر جو انتہائی اوپر گزر جا رہا تھا جس ترقی سے جس تیزی سے ترقی کی مندلیں پاکستان تیہ کر رہا تھا اس کے بعد پاکستان کی ترقی کو ایسی نکاوٹ لہوی ہے ایسی بلکہ لگی ہے کہ پاکستان اس کے بعد نہیں آ سکا اس کے بعد ہمارے قائد ہمارے عظیم قائد محترمہ بیندر ہمارے عظیم قائد کی بیٹی محترمہ بیندر کے حکومت آئی آپ سب کے سامنے ہے کیسے ہماری حکومت کو ہماری حکومت مورڈٹ کا گئے اس طرح کے بیندر نے کہا ہے کہ اپنا چوئسہ نے کہا ہے آسر زدار صاحب کی حکومت ہے میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ اس وقت جو دلیا ہے آج بھی ملک میں بم دماغے ہو رہے ہیں آج جیسے ملک میں کیا آ رہا ہے آج ملک کہاں پہ جانا ہے اس وقت جو دلیا تھی وہ رات کو سوئے ہوئے سو موٹر میں تھی آج بھی ملک پہلے 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 پہ میں آگا بھی پاکستان کی اس مخالف دشمن قوتوں سے جو پاکستان میں حقوں میں بیٹھ تھی ان سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے قائد نے جان کی قربانی دی ہے ہماری قائد نے اپنی جان کی قربانی دی ہے اور ہم سے کیا قربانی چاہتے ہو آپ دیکھیں اور آپ پاکستان فیموس پارٹی سے کیا قربانی چاہتے ہو ابھی یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے آسف رضاق صاحب نے آج دورے چینے کیے تھے آپ نے دورے حکومت بورا آج چینے کے دورے کیے تھے یہ سی پیک ہے یہ بھی پاکستان فیموس پارٹی کی محنون میں نتا ہے اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی منصوبے چر رہے ہیں اگر یہ چھتے رہے تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کی طرف آئے گا اور ترقی کی طرف کام در رہے گا جہاں تک ماملہ ہے انیس سو ستتر کے بارسلہ کا انیس ستتر کہ یومیسیہ کا وہ ہم لوگ منا رہے ہیں مناتے رہیں گے اور جب تک ایک بھی پاکستان زندہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں یومیسیہ منا جاتا رہے گا پاکستان فیموس پارٹی کی کارکن ہے وہ کام یہ کرتے ہیں اور کرتے رہے گے ہم کسی بھی کام کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں اٹھے گے اور دوسری جو بات ہے کشمیر کے حوالے سے جیسے کہ کل جو ہے آٹھ جولائی کو مدفر برحانوانی کا یومی شہادت تھا پاکستان میں نہیں بھلکہ کشمیر میں نہیں پور دنیا میں جو ہم کا دن منایا گیا ہم کی یومی شہادت منایا گیا اور جاپان میں بھی جو ہے وہ کل منایا گیا میں مردہ خلیب دیس صاحب کو شکر 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 دا کرتا ہوں اور انہا ملہبائی کا شکر ظاہر ہو گئے انہوں نے کل جہاں ہم کر لیے ابرکہ میں تقریب بنکت گئی اور آج بھی جو ہم کر یہ دھواہ کی جائے گی اسی بات سے بہت شکریہ خدا